ایک ماہ تک چاول نہ کھانے سے کیا ہوگا؟ حیران کن تحقیق تیوی ماہری نے ایک نئی ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ سٹارچ کیلوریز، مٹھاس اور کاربوہیڈریڈز سے بھرپور چاولوں کو اگر ایک ماہ تک غزہ سے نکال دیا جائے تو جسمانی صحت پر حیران کن مصبت نہ تا جانا شروع ہو جاتے ہیں چاول ایک ایسی غزہ ہے جو بڑے بڑوں سمیت بچوں کو بھی خوب بھاتی ہے یہ غزہ خاص طور پر ایشیا میں زیادہ پسند کی جاتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ چاول ہماری روز مرا کی خوراک کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا تیوی ماہرین کے مطابق چاول ضروری کاربوہیڈریڈر فراہم کرتے ہیں اس میں نشاستے کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں بعض غزائی اجزاء کی کمی بھی ہوتی ہے اسی طرح صفحہ چاول کا زیادہ استعمال خون میں شکر کی سطح میں اضافے اور وزن میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے تو کیا ہمیں اپنی غزہ سے چاولوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دینا چاہیے اگر آپ ایک ماہ تک چاول نہیں کھاتے تو آپ کے جسم پر کیا اثرات پڑے گا اس سے مطالق مارین کا کیا کہنا ہے آئیے مزید اس ویڈیو میں جانتے ہیں سری بالاجی ایکشن مینیکل انسٹیٹیوٹ کی چیف نیوٹریشنسٹ فریہ بھرما کے مطابق جب ایک ماہ کے لیے چاول کھانا چھوڑ دیے جاتے ہیں تو جسم کو کیلوریز کی مقدار کم ملنے کے سبب وزن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح کربوہیڈریٹ کم ملنے کے سبب شوگر لیول متوازن اور مستحکم سطح پر پہنچ جاتا ہے تیبی ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ چاولوں میں فائبر بہت کم پا جاتا ہے فائبر کی مقدار میں کمی کی وجہ سے حازمہ بھی متاثر ہو سکتا ہے آنٹھوں کے لیے فائبر بہت ضروری ہوتا ہے چاولوں میں کاربوہیڈریٹس بھی ویٹامنز اور مادنیات تو ہوتے ہیں مگر فائبر نہیں ہوتا دوسری جانمار غزائیت کا اس سے متعلق کہنا تھا کہ ایک ماہ کے لیے چاولوں کو مکمل طور پر ترک کرنے سے وزن میں کچھ حد تک کمی آ سکتی ہے لیکن صرف اس صورت میں کہ جب آپ چاولوں کو کسی اور انا سے بدل نہ دے اسی عمل سے کالوریز اور کاربوہیڈریٹس کی کل مقدار محدود ہوگی اور صحت کو فائدہ پہنچے گا فریہ بھرما کا مزید کہنا تھا کہ ایک ماہ تک چاول ترک کرنے سے خون میں شکر کی صدا صرف اس مہینے کے لیے ہی کم ہو جائے گی جس ماہ چاولوں کو غزہ سے ختم کیا جائے گا اور جب ایک بار کوئی شخص دوبارہ چاول کھانا شروع کرے گا گلو کو اس کی سطح میں پھر سے اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو جائے گا ماہرِ غزہیت کا کہنا ہے کہ چاول چھوڑنے سے زیادہ ضروری یہ جاننا ہے کہ چاول کب اور کتنے کھانے چاہیے چاولوں کا ایک چھوٹا پیالہ جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ماہرین کے مطابق جو لوگ چاول نہ کھانے کے چالنج کو اپناتے ہیں یا چاول کو مکمل طور پر اپنی غزہ سے ختم کرنے کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چاول اچھا نہیں ہے انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاول کیسے کھائے جا سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چاول سادہ کاربو ہائیڈریٹس پر مجتمع ہوتے ہیں صرف ڈش میں کچھ سبزیاں اور پروٹین ڈال کر اسے با آسانی پیچیدہ کاربو ہائیڈریٹس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کاربو ہائیڈریٹس دوانائی کی پداوار کے لیے بہت ضروری ہیں اور ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہ صرف انسان کو مکمل کمزور بنا سکتا ہے بلکہ اس عمل سے جسم میں ویٹامن اور مادنیات کی بھی بہت زیادہ کمی ہو جائے گی تیبی ماہرین کا یک سا رائے میں کہنا ہے کہ چاولوں کو چھوڑنے کے بجائے ان کے استعمال کے دوران گھی کی مقدار کم سے کم رکھیں اور اپنی پلیٹ میں پروٹین یعنی گوشت دالیں سلاد اور سبزیوں کو بھی شامل کر لیں ماہرین کے مطابق کھانا کھاتے وقت اس ترتیب پر عمل کریں اپنے کھانے کا آغاز ہمیشہ فائیبر سے کریں اس کے بعد پروٹین کے ذریعے دال اور پھر کاربو ہائیڈرز یعنی چاول کھائیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکراب کیجئے دیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے دیلی جنگ فیس بک پیچ